شاید OIC انڈرسٹینڈ کرتی ہے پاکستان تو انڈرسٹینڈ کرتا ہی کرتا ہے کہ اس پاکستان ڈائریکلی امپیکٹ ہوتا ہے لیکن کیا ویسٹن پاورز وہ پاورز جو کہ سینکشنز بھی لگا چکی ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں کیا ایڈوکیشن، ٹیکنالوجی اور سائنس اس حوالے سے ہماری جو عوام ہے اس تک تمام سہولیات پروائیڈ ان کو ہو رہی ہیں اور ہم اس میں آگے جا رہے ہیں یا ہم اس میں پیچھے جا رہے ہیں اور اسی کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت کیوں یہ والا ایشو کھڑا ہوا اور اس کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیز جو ہیں اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں بھارت کے سی ای اوز تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ آخر وہ کیا ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی قوم کوئی نیشن یا کوئی ملک ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا جاتے ہیں اور اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ ہم کیوں نے اتنے آگے جا پا رہے ہیں زبایر فیصل صاحب میں نے جس طرح کیسے بات کی بہت بہت دسکس کیا جا رہا ہے اس پر دنیا میں کہ ٹیکنالوجی میں جو ہمارے ہم سایا ممالکہ ہیں وہ آگے نکل گئے اور مطلب ترقی میں تو آپ بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیجے اور اگر ہم دیکھے تو اس میں تو ہم پھر اس وقت جس صورتحال میں تو شاید بتا نہیں کوئی کنٹری ہے بھی یا نہیں ہے آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں کوئی کنٹری کیس طریقے سے ایسے اوپر جاتا ہے اگر آپ انڈیا کے موڈل کو دیکھیں تو انڈیا نے جس کا اپنے انساز لیکن کے لوگ سی او کی پوزیشنز پہ ہیں زیادہ تو انہوں نے ترقی کا جو سفر شروع کیا تھا وہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر ہمیں پولٹیکل انڈیپینڈنس مل گئی ہے تو ہمیں اکنومک انڈیپینڈنس بھی چاہیے تو اکنومک انڈیپینڈنس کے لیے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ٹیکنالوجیکل کیپیبلیٹیز انکریز کریں گے ہم اور اپنی مویشت کو اپنے ملک کے اندر جو ہمارے جو وسائل ہیں جو ان کی ہیمن ریسورسز ہیں ان کی جو منفیکچرنگ کیپیبلیٹی ہے اس کو وہ امپروف کریں گے یہ ان کی ذہن میں مہارہ نوبس کا جو موڈل تھا نہرو نے جس کو انڈیجنائز کیا اپنی ڈیولیپینٹ پلانک کے اندر تو انہوں نے اپنی انڈیجنس کیپیبلیٹیز کو انکریز کرنے کی طرف بہت زیادہ تو جو دی اور اتنی جلدی انہوں نے اپنی اکنومی کو اوپن نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم کمپلیٹیشن بعد میں بنائیں گے پہلے ہم اپنی کیپیبلیٹیز انکریز کریں گے تو انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کیپیٹل گوڈز منفیکٹرنگ کے ساتھ کہتے ہیں کہ مشین میکنگ مشین کیپیبلیٹی حاصل کرنے کی طرف تو جو انہوں نے مبزول رکھی وہ تقریباً اس کو آپ ہندو ریٹ آف گروت کہتے ہیں کہ ٹو پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ کے قریب وہ گروہ کرتے رہے اور بہت عرصہ سیونٹی فور سیونٹی فائی تک ان کا ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ تک گروہ کرتے رہے اور وہ ایک بہت بڑی اکانومی کا ایک تسلسل تھا جس میں وہ گروہ کرتے رہے ہم لوگ بوم اینڈ بست میں چاہے گے اچھا انڈیا نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے اپنے فارم اکیفمنٹ کے بہت انویسمنٹ کی لیٹ سیونٹیز میں اچھا اس کے ساتھ جو وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کرٹیکلی ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے انڈیا انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ انہوں نے ایک جال بچھا ہے اپنے ملک کے اندر کہ وہ ابھی بھی آپ کو جتنے سی اوز نظر آتے ہیں یہ ساؤٹھ انڈیا سے ان پرٹیکلر جو آپ نظر آتے ہیں یہ انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کی پیداوار ہے اور یہ جو ہیومن ریسورس ہو بنا رہے تھے یہ اسی کو وہ پھر ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور ہیومن ریسورس کی ایکسپورٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایکسپورٹ نہیں ہے انڈیا میں اپنے ساتھ اپنے 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 کنیکشن رکھتے تھے اپنے کمیونٹیز کے ساتھ لیا سو ان کا جو موڈل ہے جو آپ کا سوال تھا وہ یہ کہ وہ کیسے ترقی کی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ٹاپ لیول ٹاپ ان کی جو لیڈرشپ تھی ایکنومک منیجمنٹ کی ان کا یہ انٹرس تھا کہ یہ ملک ٹیکنالوجیکل کیویبیلٹیز حاصل کرے اس کے پاس کیپیٹل گوڈز میکنگ کیویبیلٹی ہو اور اس کی ہیومن ریسورس جو ہیں وہ بہت ہائیلی ایفیشنٹ ہو اور اس کے ساتھ وہ پھر اپنے فائنانشل سیکٹر کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے تھے کہ وہ فسیلیٹیٹ کرے اس میں سکسیس بھی ہے فیلیر بھی ہے لیکن ایٹس مومنٹ انڈیا is not only one of the biggest markets one of the biggest markets in the world but also they have potential to grow even further ان کے پاس human resource capabilities ہیں اور ان کے پاس فائنانشل سیکٹر کی کیپیبیلٹیز ہیں ان کے پاس فائنانشل سیکٹر کی کیپیبیلٹیز ہیں so they are rightly position so یہ وہ موڈل ہے یہی وہ موڈل ہے جو کسی حد تک مائنس آپ وہ نکال دیں جو import substitution کا ان کی پولیسی تھی east asia نے بھی یہی موڈل کیا چائنا نے بھی ہی کیا کہ انہوں نے اپنے تمام جو resources ہوتے ہیں وہ technological capabilities کی enhancement کیلئے لے کے گئے اپنی science and technology policy بنائی اپنی industrial policy بنائی یہی جیپین نے کیا یہی جہاں آپ کہتے ہیں east asia کی انہوں نے بھی یہی کیا چائنا بھی اسی accumulate کر ہے انڈیا نے بھی اسی process سے کیا اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے تو شاید کسی طرح سوچنا ہوگا پہلا دمیر آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا اگر ہمارے neighboring countries یہ سوچ رہے ہیں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آزادی ملی اور اس کے بعد آپ جو بنگلہ دیش آپ دیکھ لیجئے اور انڈیا کو دیکھ لیجئے ہم جن کی بات کریں اگر انہوں نے یہ model adopt کیا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں چائنا ہم دوسری دور نہیں جاتے ہم کہتے ہیں وہ تو دور کے کنٹریز تھے ہمیں خیال نہیں آیا ہماری تو بہت قریبی کنٹریز نے یہ model adopt کیا انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس میں انویسٹ کیا اپنے لوگوں میں اپنے ہیومن رسورس میں اور ان کو کہاں کا کہاں پہنچا دی اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے آپ لاسٹ ٹو ڈیکیڈز دیکھ لیجئے اس میں جس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی جو پاکستان کا پروblem یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تو پاکستان کی جو اگناومک گروڈھ سٹارٹ بہت اچھی تھی پاکستان کی گروڈھ موڈل بہت اچھا تھا پاکستان کی گروڈھ ریٹ بہت اچھا تھا سکسٹین پرسنٹ سے یہ سٹارٹ ہوئے بڑی تیزی سے انہوں نے کمیرشل کپٹل کو انڈسٹریل کپٹل میں کروڑ کرنا شروع کیا انڈسٹریل پاکستان کا سٹارٹ بہت اچھا تھا اس پہ کوئی دورائے نہیں ہیں اور یہ آئیڈیا ان کا بھی تھا کہ اگر ہم نے پلٹیکل انڈیپنڈنس لے لی ہے تو ہم نے ایکنومک انڈیپنڈنس بھی لے لی ہے اور ایکنومک انڈیپنڈنس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم انڈسٹریلائز نہیں کرتے اور انڈسٹریلائز کرنے کے لیے ان کو وہی سائنس ان ٹیکنالوجی اور وہ سارا کچھ کرنا تھا سمہا پاکستان کا جو کہیں کہ گھوڑا پانی پینے سے رک گیا وہ شاید پاکستان کی فارن پولیسی چوائسز کا بھی اس میں کوئی دخل ہے اور کسی حد تک پھر یہ کہ ہم نے جو انٹرپنوریل کلاس ہے یا کیپٹلس کلاس ہے جو سیو کرتی ہے اور انویسٹ کرتی ہے اس کو نیچرل طریقے سے گروہ نہیں کرنے دیا اس اس میں کہیں ہم عجیب و غریب طریقے سے یہ سٹیٹ کی جو مشنری تھی جو آفیشلز تھے وہ اس کو ڈسٹورٹ کرتے رہے ہیں ڈسٹورٹ ان دہ سنس کہ فائنانشل کیپٹل ان لوگوں کو آویلیبل ہوتا تھا جو ریجیم کا ساتھ لیتے تھے ریجیم ہمارے ہاں پولیٹیکل نہیں تھے وہ کسی اور طریقے سے آتے تھے تو وہ اس کے اندر ایک ڈسٹورشن آتے گئی تو وہ لوگ جو مفاق پرست ہوتے ہیں جو کیپٹل اکیومیلیشن تو کرتے لیکن کننمشن کہیں اور کرتے ہیں they accumulate but they don't invest in the sense that ایک نیچرل رسپونس کی شکل اکتیار کرے تو پاکستان میں یہاں پہ ڈسٹورشن کہیں پہ آئی اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کی سیونٹیز تک آتے آتے جو ہمارا جو economic model تھا وہ inclusive نہیں تھا وہ welfare gains کے وقت تو وہ لوگوں کو لیتا تھا ساتھ لیکن جب اس کی ڈسٹریبوشن کی باری آتے تھی تو وہ ان ایکل ڈسٹریبوشن کرتا تھا ڈسٹریبوشن کے اندر ہمارے problem نہیں اور وہ پھر اس پاکستان کی علیتگی کی باعث بنتی اور اس کے بعد جو ایٹیز کی ہماری جو سیونٹیز میں تو پھر ہمارے پاس ایک سوشلزم ایک اور ڈائریکشن میں ہم چلے گئے جو جس میں ایک والیٹی تو شاید پڑھی لیکن گروت ہماری مجھے چلے گئی تو ایٹیز کا پیرٹ سارا افغان جہاد کا ہے اور سارا problematic ہے اس میں پاکستان نے کوئی major progress نہیں کی اندیسٹریل سائنس ان ٹیکنالوجی میں یہی وہ وقت ہے جب ہمارے ہمسایہ ممالک سیونٹیز اور ایٹیز جس وقت وہ میسیب لی انویسٹ کر رہے تھے اور اپنے لوگوں کو باہر بھیج رہے تھے وہ ایکسس بیلڈ کر رہے تھے اچھے اداروں میں کام کر سکے کیونکہ human capital صرف بنانا important نہیں ہوتا اس کے لیے وہ opportunities provide کرنا اس کے بعد جب تعلیم حاصل کر لیں گے تو فرمز میں کام کریں گے فرمز کے ساتھ آپ کا relationship کیونکہ